کراچی کی سیاست میں حل چل ہے متحدہ اور پی ایس پی ایک ہونے کو ہیں اہم ترین پریس کانفرنس سے قابل دونوں جماعتوں کی مشاورت مکمل ہو چکی ہے کراچی کی سیاست میں اچانک تبدیلی سے سیاسی محال بھی تبدیل ہو گیا ہے شک و شکایتیں سب ختم ہو گئی ہیں ایک دوسرے کو گلے لگانے کی باری آ گئی ہے رابطہ کمیٹی نے پی ایس پی سے بات چیت کا اختیار فاروق ستار کو دے دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی کی سیاست میں حل چل ہے متحدہ اور پی ایس پی ایک ہونے کو ہیں اہم ترین پریس کانفرنس سے قابل دونوں جماعتوں کی مشاورت ہوئی جو کہ مکمل ہو چکی ہے اور کراچی کی سیاست میں اچانک تبدیلی سے سیاسی محال بھی تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے تمام شکوتیں شکوے شکایتیں ختم ہو گئی ہیں اور ایک دوسرے کو اب گلے لگانے کی باری ہے رابطہ کمیٹی نے پی ایس پی سے بات چیت کا اختیار بھی فاروق ستار کو دے دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی کی سیاست کے حوالے سے جہاں پر ایک حل چل ہے متحدہ اور پی ایس پی ایک ہونے کو ہیں اہم ترین پریس کانفرنس سے قابل دونوں جماعتوں کی مشاورت بھی ہوئی ہے اور کراچی کی سیاست میں اچانک تبدیلی سے سیاسی محال بھی تبدیل ہو گیا ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے متحدہ قومی مومنٹ کے ایک رکر نے ملاقات بھی کی اور اس بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور اب ایک اور اہم موڈ آنے جا رہا ہے شکوے شکایتیں جو کہ پاکستان پی ایس پی کو ایم کیو ایم سے تھیں وہ سب ختم ہو چکی ہیں اور اب ایک دوسرے کو گلے لگانے کی باری آ گئی ہے رفیق آزاد سے اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں رفیق اپ ڈیٹ کیجے گا اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے کیا اعلانات متوقع ہیں کہا جا رہا ہے کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہونے جا رہے ہیں رفیق آزاد آپ سن پہ رہے ہیں مجھے رفیق آزاد سے ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تاہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کی سیاست کے حوالے سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اور پی ایس پی ایک ہونے کو ہیں اہم ترین پریس کانفرنس سے قابل دونوں جماعتوں نے مشاورت بھی کی ہے اور اچانک تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے کراچی کی سیاست میں سیاسی ماحول بھی تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے بہت سی شکوے شکایتیں تھیں متحدہ کو پی ایس پی سے جو کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سب ختم ہونے جا رہی ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو گلے لگا لیا جائے گا دونوں جماعتوں کی جانب سے اہم ترین پریس کانفرنس سے قابل دونوں جماعتوں کے درمیان مشاورت بھی ہوئی اور آپ کو بتاتے شریں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں اب ایک ہونے جا رہی ہیں